بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین معارفت تب تیوی کی وساطت سے پروفیسر حقیم محمد صفدر صاحب الخیر شفاق خانہ کے بانیوں سر برست عالی ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بات کرنے سے پہلے محترم ناظرین اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دریہ میں پیدا کیا ہے اس کو انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے انسان کے فلاح و بیبوت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کے پاس نظریہ اور سوچ ہونا بہت ضروری ہے اسلام ایک نظریہ ہے زابطہ حیات ہے پاکستان ایک نظریہ کے تحت وجود میں آیا اگر کوئی طالب علم بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی ایک سوچ اور ایک نظریہ موجود ہوتا ہے تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ایک نظریہ ہے کہ طب میں نظریہ سے کیا مراد ہے محترم پروفیسر حکیم حمد صدر صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جتنا بھی علم حکمت کا طب کا پھیلایا جا سکتا ہے وہ پھیلائیں ان کے خیال کے مطابق جو بھی ان کی ویڈیوز دیکھے گا یا برائے راست ان کے پاس تشریف لائے گا وہ 99% طب کے حکمت کے رموز و اسرار سے واقف ہو جائے گا تو محترم ناظرین what is ideology especially what is ideology of medicine and what is the ideology behind the eastern medicine اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حمد صدر صاحب ہمیں ان سے پوچھتی ہیں کہ سر یہ جو آپ اکثر اپنی لیکچرز میں کہتی ہیں کہ نظریہ کے تحت علاج اس سے کیا مراد ہے جی اس مراد ایک ایسے حصول ہیں قوانین ہیں جس کے مطابق مریض کا علاج کیا ہے جب تک طبیب طب کے نظریہ کے مطابق علاج نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے نہ تشریف کر سکے گا نہ ہی اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کر سکے گا تو طب کا علاج ایک نظریہ کے تحت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار کیزوں سے بنایا مٹی، ہوا، آگ اور پانی پھر اس کے مزاج ہیں سرد، گرم، فشک اور تارک تو اس کا جو علاج کا نظریہ ہے وہ ایک علاج بھی زید نظریہ ہے یعنی جسم کے اندر سردی بڑھ جائے تو اس کا علاج گرمی سے کرنا ہے گرمی بڑھ جائے تو اس کا علاج سردی سے کرنا ہے خشکی بڑھ جائے تو اس کا علاج تری سے کرنا ہے تری بڑھ جائے تو اس کا علاج خشکی سے کرنا ہے تو اصل تیب چاہتی ہے کہ مزاج مزاج کی تشریف کی جائے کہ جو انسان بیمار ہوتا ہے وہ کس مزاج میں بیمار ہوتا ہے اس مزاج کو چینج کیا جائے تو اس سے جتنی بھی علامات پیدا ہوتی ہیں وہ مزا چین کرنا سے آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ صحیح ایک فطری طریقہ علاج ہے اگر نظریہ سے ہٹ کر علاج کریں گے تو پھر وہ عمدہ دھند علاج ہوگا اس سے سائل ایفیکٹ ہوں گے تو اس لیے نظریہ کے تحت علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے تو ابھی آپ نے بتایا کہ نظریہ کے تحت علاج کرنا تو کیا یہ صرف حکمت یعنی یہ جو ہم جسے دیس سٹیو کہتے ہیں اس میں ہے یا پھر یہ ایلوپیتک میں بھی ہے ہومیوپیتک میں بھی ہے یونانی کی بھی ہے ان کے جا نظریات ہیں تھوڑے تھوڑے وزادہ کر دیں دوں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے جس طرح ہومیوپیتک ہے اس کا نظریہ علاج علاج بالمثل ہے یا ایلوپیتک ہے وہ انعامات کے اوپر علاج کرتی ہے یا ایلوویدک ایک نظریہ پشتہ جاتے ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے لیکن یونانی یہ یونانی جو علاج ہے وہ قدیم عطیبہ کرام جو ہے یہ ایک انہیدہ نظریہ ہے یہ نظریہ قرآن اور سنتِ نبیوی یعنی طبِ نبیوی کے مطابق ہے کیونکہ قرآن سے اگر ہم مطالعہ کریں نا تو انسانی وجود اگر چار کیسوں سے بنایا گیا ہے تو جتنے سبزیاں ہیں فروٹ ہیں اور اجناس ہیں یا مختلف عدویات ہیں وہ چار قسم کے مزاج والے ہیں سرد چیزیں بھی ملے گی آپ کو گرم چیزیں بھی ملے گی خوشک بھی ملے گی تھار بھی ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو پھر چار چیزیں بھی ساتھ پیدا کیا ہے کہ اگر کسی کا مزاج سردی میں چلا جائے تو وہ گرم چیزوں سے اپنا علاج کا چاہی ہے اگر کسی کا مزاج گرمی میں چلا جائے تو وہ سرد چیزوں سے استعمال اگر اللہ تعالیٰ یہ تین چیزیں پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر چار قسم کی چیزیں بھی پیدا کیا ہے یہ ایک جو آپ نے بتایا کہ ہم جو یعنی کہ جس کو حکمت کہتے ہیں یا دیسی طب کہتے ہیں یا یونانی طب بھی کہہ رہے ہیں یہ علاج بھی زد کرتی ہے تو علاج بھی زد کی تھوڑی سی مزید مزاج کرتے ہیں کہ یہ اسلامی پوائنٹ آو ویو سے آپ بات کر رہے ہیں یا پھر ایک جنرل بات کر رہے ہیں یعنی کہ علاج بھی زد سے کیا مراد ہے تھوڑی سی اس کی مزید جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس آپ کا صفاتح نام حکیم بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پورا دنیا کا نظام ہے اگر اس کے اوپر غور و فکر کرے تو یہ بھی زد چال رہے ہیں جس طرح سرد موسم بھی ہے گرم موسم بھی ہے خشک موسم بھی ہے تار موسم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے چار موسم پیدا کی ہے سردی کے اوپر گرمی گرمی کے اوپر سردی خشکی کے اوپر تاری تاری کے اوپر خشکی تو اسی طرح پھر یہ جو دن ہے اس کے زد ہے رات رات تھنڈی ہے دن سورج گرم ہے یہ ایک دوسرے کے زد ہے بزیت ہے تو اس طرح اچھائی برائی ہے حق باطل ہے حق باطل ہے اندیرہ اجالہ ہے دن رات ہے آسمان زمین ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زدی بزیت ہے بزیت ہے جس طرح حسد ہے اس کا بزیت رشک ہے تو اس طرح غور و فکر کریں تو بے شمار مثالیں یہ تو قرآن سے بیلتے ہیں تو پھر اسی طرح حدیث نبی بھی یہ کامتعلق ہے دوسرے پھر چیزیں بیلتی ہیں جس طرح حسد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھکڑی کے ساتھ کھجور ملا کر استعمال کرتے ہیں کھکڑی کا مزاج سرتہ ہے کھجور کا مزاج گرم ہے تو اس کو ملانے سے مزاج متدل کر لیتے تھے کبھی آپ دودھ شہد ملا کر بھی استعمال کر لیتے تھے کبھی اس میں پانی ڈال کر بھی استعمال کر کبھی اس کو گرم کر کے بھی مزاج کو مدر نظر رہ کر آپ بھی مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کی بات بہت عبردست دل کو لگی کہ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مزاج کو مدے نظر رکھتے ہوئے خوراک بھی کھاتے تھے اور مختلف سبزیاں پھل ان کو بھی اپنے مزاج کے مطابقی استعمال کیا کرتے تھے تاکہ مزاج میں اعتدال رہے گا یہ اناثر میں جو ترقیب اللہ تعالی نے رکھی ہے ان میں اعتدال رکھنا بھی بہت ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آپ کی آنکھوں میں درد تھا اور آنکھیں دکھ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کھانے سے منع فرمائے کیونکہ وہ آنکھیں جو آپ کی دکھ رہی تھی وہ گرمی کی وجہ سے تھی تو اس وجہ سے آپ نے پھر خجور سے منع فرمائے کہ خجور اگر آپ استعمال کر رہے تو آنکھوں کے بیماری دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ بہت ضروری ہے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم مزاج کے مطابق یا نظریہ کے مطابق علاج نہ کریں یا نظریہ کو چھوڑ دیں تو اس کی کیا نقصان آدھیں گے اس کا یہ اگر پھر صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں پنجامی اٹھکل پچو صحیح پھر یہ ہوگا اگر مریض کے اندر پہلے گرمی ہے تو اور گرم عدل یاد دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا سائی ڈیفیکٹ ہوگا تو نظریہ کے تحت علاج کریں گے پھر تشخیص کر لیں گے کہ اس کے اندر گرمی ہے تو پھر سازر ہے کہ ہم اس کا علاج سردی سے کریں گے تو پھر وہ فیدہ ہوگا تو اس لئے یہ نظریہ کے تحت علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے مثالیں اس طرح لے گئے جس طرح پاکستان ایک نظریہ کی تحت بنا بے شک اور کلمے کی بنیاد پر بنا لیکن پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں چل جس کی وجہ سے روحانی بیماریاں پھیلتی جا رہے ہیں اگر اسلامی قوانین لاغو ہوتے اور اس کے مطابق جرائم کی سزا دی جاتی تو یہ جرائم کام ہوتے یا بڑھتے کام ہوتے کام ہوتے تو یہی وجہ ہے کہ جس طرح روحانی بیماریوں کا علاج اسلام کے مطابق نہیں کیا جاتا تو پھر وہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور معاشرہ زوال کی طرف چلتے ہیں اسی طرح اگر ہم طیب کا علاج بھی نظریہ کے تحت نہیں کریں گے تو علامات کو ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن اس سے سائنٹ افیکٹوں میں اور بیماریاں پیدا ہو جائیں یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ عموماً ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ بڑے ہائی پوٹینسی میڈیسن لے دیتا ہے اور جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ہفتے بعد ہی ہمارا میدہ آفسیت ہو جاتا ہے ہمارا پورا سسٹم جو ہے یعنی کہ ریسپیریٹلی سسٹم میں پرابلم آ جاتا ہے ڈیجسٹیف سسٹم میں پرابلم آ جاتا ہے سکریٹلی سسٹم میں پرابلم آ جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہی ہوتی ہے میرے خیال کے مطابق کہ وہ علاج بن نظریہ نہیں ہوتا وہ ایک مزاج کو سمجھ کریں وہ تو بس صرف جاتے ہیں وہ سنتے ہیں اس سے پھر وہ امراض کے رشو بڑھ رہے ہیں تو جی آج کی ہماری گفتگو تھی محترم پروفیسر حکیم محمد صدر صاحب سے نظریہ طب کے حوالے سے اور ان کے خیال میں جو ہماری اسلامی طب ہے خاص طور پر طب نبوی ہے یونانی طب بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ علاج بھی زد کرتی ہے یعنی کہ اگر کسی کو بخار ہے یعنی کہ گرمی ہے اس کے مزاج کو مدے نظر رکھتے ہوئے علاج کرتی ہے اور یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے اس کو فالو کرنا چاہیے محترم ناظرین آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے دنیا کا کوئی بھی ملک مہنگائی سے بچا ہوا نہیں ہے اور خاص طور پر ہمارے ایسے غریب ملکوں میں تو غربت نہیں بے روزگاری نہیں تقریباً ہر غریب آدمی کی کمر توڑ کر رہ دیئے اور ایک بیماری کی طرح یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے تو انسان دوسری بیماریوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ غربت سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے بے روزگاری سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے ایسے میں جب ہم کسی ایلوپیت دکٹر کے پاس جاتی ہیں کسی بڑے ایم بی بی ایس کے پاس جاتے ہیں اور وہ جب ہم سے لاکھوں ہزاروں لاکھ روپے مانگتا ہے ایک معمولی سے مسئلے کے لیے بیماری کے علاج کے لیے تیسٹ کروانے کے لیے تو ہماری کمر وزید ٹوڑ جاتی ہے تو ایسے میں یونانی ٹب اور ٹب نبوی کی طرف رجوع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ بات میں آپ کو اٹل ببانگی دہل کہہ رہا ہوں یہ ایک اٹل حقیقت ہے اگر آج دنیا ٹب نبوی سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دے ٹب نبوی کی طرف رجوع کر لے تو یقین کریں کہ ساری میرا یہ یقین ہے بطور مسلمان یہ یقین ہے کہ اگر دنیا ٹب نبوی کو فالو کرنے لگ جائے تو دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ چلنے کا صلیقہ سیکھو سنگ مر مر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہیں انشاءاللہ جلدی اولی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں کے اللہ حافظ